اسلام علیکم سٹوڈینٹس وہ چار طرح کے فارمولا کون سے ہوں گے جو پہلا فارمولا ہے اسے نام دیتے ہیں مالیکلر فارمولا مالیکلر فارمولا کیا ہوتا ہے مالیکلر فارمولا کے اندر ہم کسی بھی سبسٹانس کے ایکزیکٹ نمبر آف ایٹمز بتاتے ہیں یعنی کہ کوئی بھی ہمارے پاس سبسٹانس ہے وہ کتنے ایٹم سے مل کر بنا ہوا ہے اسے کہتے ہیں مالیکلر فارمولا تو دیفنیشن کیا ہوگی دا فارمولا which represent ایکچول نمبر آف ایٹم تو اس کا مین جو پوائنٹ ہوگا وہ یہی ہوگا مالیکلر فارمولا کیا کرتے ہیں ایکچول نمبر آف ایٹم بتاتے ہیں کہ کوئی بھی مالیکل کتنے ایٹم سے مل کر بنا ہوتا ہے اسے نام دیتے ہیں مالیکلر فارمولا ایکزیمپل دیکھیں تو ایکزیمپل ہمارے پاس موجود ہے ایک سبسٹانس جس کا نام ہے بیوٹین کیمیکل کماؤنڈ ہے بیوٹین بیوٹین کا فارمولا ہوتا ہے سی فور ایچ ٹین سی فور ایچ ٹین یہ اس کا مالیکلر فارمولا ہے اب اس مالیکلر فارمولا سے ہمیں دو چیزیں معلوم ہوتی ہیں نمبر ایک پہلے تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو بیوٹین ہے یہ کون کون سے ایلیمنٹ سے مل کر بنا ہوا ہے تو بیوٹین مل کر بنا ہوتا ہے کاربن اور ہائیڈروجن سے تو پہلا پوائنٹ کیا ہوگا بیوٹین is made up of کاربن اور ہائیڈروجن نمبر ٹو اس کے بعد اس بیوٹین کے اندر کاربن کی تعداد اور ہائیڈروجن کی تعداد بھی معلوم ہو جاتی ہے تو بٹ بیوٹین کونٹین فور کاربن سی فور ہے نا تو فور کاربن اور ٹین ہائیڈروجن ایکچ ٹین لکھا وہ ٹین ہائیڈروجن موجود ہوں گے تو جب بھی مالیکلر فارمولا دیکھتے ہیں تو مالیکلر فارمولا کے ذریعے ہمیں ایکچول نمبر آف ایٹمز معلوم ہوتے ہیں کہ کوئی بھی مالیکل کون کون سے ایٹمز سے مل کر بنا ہوگا اور وہ ایٹمز کتنی تعداد کے اندر موجود ہوں گے اسے کہتے ہیں مالیکلر فارمولا اسے بیوٹین کے ذریعے آپ ایکسپلین کرو گے یہ پہ ہمارا پہلی ٹائپ تھی فارمولا کی اس کے نمبر ٹو اگر ہم سیکنڈ ہائیڈ کی بات کرتے ہیں ہمارے پاس ہے سٹکچرل فارمولا کسی بھی سبسٹانس کے فارمولا کو ہم سٹکچر فارمولا کے ذریعے بھی شو کر سکتے ہیں سٹکچر فارمولا میں کیا کریں گے میٹھا ہمیں مالیکلر فارمولا معلوم ہے بیوٹین کا سی فور ایچ ٹین سٹکچرل فارمولا میں ہم کیا کرتے ہیں سٹکچرل فارمولا کے اندر ہم ایٹم کی اریجمنٹ بتاتے ہیں کہ بیوٹین میں سی فور ایچ ٹین جو ہے یہ کس طرح ایٹمز آپس میں جڑے ہوتے ہیں ایٹمز کی ترتیب بتاتے ہیں اسے کہتے ہیں سٹکچر فارمولا سٹکچر فارمولا کیا ہوگا سٹکچر فارمولا ریپریزنٹ ارینجمنٹ آف ایٹم تو سٹکچر فارمولا کا مین پوائنٹ کیا ہوگا ارینجمنٹ آف ایٹم سٹکچر فارمولا کے اندر ہم کمپاؤنڈ کی طرح ایٹم کی ارینجمنٹ بتاتے ہیں تو اسے کہیں گے structure formula اگر کہ ہم کسی بھی molecule کا structure ڈراغ کر دیتے ہیں الگ الگ atom ڈراغ کرتے ہیں کیسے ہوگا بیوٹین کی example لیتے ہیں بیوٹین جس کا فارمولہ ہوتا ہے c4 h10 یہ تو molecular فارمولہ ہو گیا structural فارمولہ کیا ہوگا بیٹا structural formula کیا ہوگا پہلے آپ دیکھو گے carbon کو بیوٹین کے اندر carbon کی دنیا ہے four تو پہلے carbon کی ترتیب دیکھتے ہیں carbon پہلی post video یہ ہے first carbon second کے ساتھ تیسرا اور نمبر فور چاروں کاربن سٹریٹ لائن میں جڑ سکتے ہیں دوسری پوسیبیلٹی چار کاربن تھے نا جبکہ نمبر فور کاربن ایک برانچ میں آ جائے یہ بھی ہو سکتا ہے اب یہ تو ہو گئے کاربن یہ بھی چار کاربن اب ان کے ساتھ اٹیچ کرنے ہیں ہائیڈروڈن کو میرا ہائیڈروڈن کس طرح اٹیچ کریں گے اس کے لیے آپ ایک پوائنٹ سمجھ لوگے کاربن کی ویلنسی ہوتی ہے فور ایک پوائنٹ یاد کر لوگے کاربن چار بانڈ مناتا ہے ویلنسی چار ہے اس کی اب دیکھو اس پہلے کاربن کو دیکھو اس پہلے کاربن نے کتنے بانڈ منایا ہوئے اس کاربن نے صرف ایک بانڈ منایا ہوئے تو ویلنسی تو چار ہے تو مزید کتنے بانڈ منایا گا تین بانڈ تو تین بانڈ لگا دو گے ون ٹو تری اور ان تینوں کے ساتھ کیا لگا دو گے ہائیڈروڈن ہے ڈیوی canceled اب دوسرا کاربن دیکھو دوسرے کاربن نے کتنے بونڈ بنایا ہوئے ایک دو دو بونڈ بنایا ہوئے total کتنے بونڈ بنائے گا چار تو دو بونڈ بنے ہوئے دو مزید بنا دو گے اور ان کے ساتھ کیا لگات ہوگے hydrogen next دو بونڈ بنے ہوئے کاربن کے total کتنے بنا گا 4 اور کیا لگات ہوگے hydrogen last carbon ایک بونڈ بنا ہوئا ہے جبکہ کاربن بونڈ کتنے بناتا ہے چار بانڈ بنائے گا پھر اس کی ویلنسی فور ہوتی ہے تو ایک بانڈ بنائے ہوئے مزید کتنے بانڈ بنائیں گے تین بانڈ بنائیں گے وان ٹو تری کاؤنٹ کرو اس کاربن نے چار بانڈ پورے کر لیے تو ہر کاربن چار بانڈ پورے کرتا ہے تو یہاں پر کیا لگات ہوگے اچ جب یہ آپ اس طرح کیلکولیشن کروگے تو اب کاؤنٹ کرو اس کے اندر چار کاربن ہے اور دس ہائیڈروجن ہی بنے ہو اگر ہم سیکنڈ ٹائپ کی بات کرتے سیکنڈ ٹائپ اسے بھی ہائیڈروجن اگر ہم کھل کریں تو سیم وہی ہوگا اس کاربن نے ایک بانڈ بنائے ہوئے تو مزید میں بانڈ بنائے گا تین بانڈ بنائے گا تاکہ چار الانسی اس کی پوری ہو جائے اس کاربن نے بھی ایک بانڈ بنائے ہوئے تو تین بانڈ اور بنا دے گا تو اچ اچ اور اچ لگا دیں گے اس کاربن کے لئے ہم بات کریں تو اس کاربن نے کتنے بانڈز بنایا ہوئے اس کاربن نے 1,2,3 تین بانڈ بنایا ہوئے تو چار بانڈ بنانے تو صرف ایک اور ایکسٹرہ بانڈ بنے گا last کاربن ایک بانڈ ہے 2,3 and 4 تو ان سب کے ساتھ باقی کیا لگا دوگے ہائیڈروچن اسے بھی کاؤنٹ کریں گے تو اس کا فارمولا بھی C4,H10 ہی بنتا ہے پیٹے دونوں میں ڈیفرنس ان دونوں میں ڈیفرنس کیا ہے آرینج بیٹ میں ڈیفرنس ہے تو اس کا نام بھی بیوٹین ہوگا اس میں اس کا نام ہوگا N بیوٹین N کہتے ہیں نارمل نارمل بیوٹین کیونکہ اس کے اندر کاربن سیدھی لائن میں تو N بیوٹین ہوگا جب بھی کاربن سٹریٹ لائن میں ہوگا اس کا نام ہوگا N بیوٹین جبکہ یہاں پر ایک کاربن برانچ میں آگیا ہے جب بھی برانچ میں آئے گا تو ہم لفظ استعمال کریں گے آئیسو کا آگے وہی رہے گا بیوٹین فارمولا تو بیوٹین کا ہے آئیسو کا ورڈ یہ شو کرتا ہے کہ ایک کاربن برانچ میں ہوگا تو N بیوٹین اور آئیسو بیوٹین یہ الگ سے شارٹ کوشن بھی آتے ہیں draw the structure of N بیوٹین and آئیسو بیوٹین structural formula تو جو روڈ را کر رہا ہوگا تو میں نے کیا کہا overall کے کاربن چار بانڈ پورے کرے گا next بات کرتے ہیں next formula ہے condensed formula condensed formula کیا ہوگا condensed formula کے اندر ہم ہر کاربن کے ساتھ یہ بتائیں گے کہ مزید کتنے atoms جڑے ہوگے ایک کاربن کے ساتھ مزید کتنے group of atoms ہیں اسے کہیں condensed formula تو condensed formula کا main theme کیا ہوگا the formula which indicate group of atoms of each carbon ہر کاربن کے ساتھ مزید کتنے atom کا group لگا ہوگا ہے اسے کہیں گے condensed formula اسے example کے لئے دیکھتے ہیں دوبارہ بیوٹین ہی لگتے ہیں بیوٹین کیا تھا بیوٹین کا پہلا one two three four چار کاربن تھے چار کاربن تھے اگر میں پہلے کاربن کی بات کرتا ہوں پہلا کاربن کتنے bond بنایا تھے ایک bond بنا ہوا تھا تو مزید hydrogen کتنے آئیں گے ایک bond ہے نا تو چار پورے گر تو مزید تین hydrogen آئیں گے تو میں نے تین hydrogen لگا رہا ہے تو یہ میں نے group of atoms اس کاربن سے group of atoms کتنا ہوگا تین hydrogen کا یہ condensed formula کو شو کرے گا اسی طرح سیکنڈ کی بات کرتے ہیں اس کاربن نے دو bond بنایا ہوں تو مزید hydrogen کتنے آئیں گے دو bond ہے تو مزید دو hydrogen لگا دیں گے تو یہاں پر دو hydrogen آئیں گے یہاں پر بھی ایسی ہوگا دو bond ہے تو دو hydrogen یہاں پر ایک bond بنا ہوئے تو تین hydrogen آئیں گے تو اس طرح hydrogen کو ساتھ attach کرنا group کی form میں اسے کہتے ہیں condensed formula جو میں نے structure formula draw کیا ہے same وہی formula ہے لیکن یہاں پر میں نے hydrogen کو structure کے ذریعے bond کے ذریعے ریپر زیادہ کیا تھا یا میں نے کٹھا لکھا میں دیکھو نا یہاں پر سی تین ایس تھے تو تین ہی کٹھا لکھا دیئے وہی چار bond پورے کرنے ہوتے ہیں اسی طرح دوسرا structure جو ہوگا ہمارے پاس وہ بھی ایسی ہوگا یہ ہمارے پاس اگر میں hydrogen نہ لگاؤں شروع میں تو ہم کس طرح کریں گے یہ ہمارے پاس چار کاربن ہے اب hydrogen کس طرح ہوگے ایک bond ہے چار پورے کرنے تو hydrogen کتنے آئیں گے باقی تین hydrogen یہاں پر بھی ایک bond ہے کتنے hydrogen آئیں گے تین hydrogen ایک تین bond بننے ہوئے تو کتنے hydrogen آئیں گے ایک جبکہ یہاں پر ایک bond ہے تو کتنے hydrogen آئیں گے تین آئیں گے جبکہ اس کا نام بھی وہی رہے گا straight chain ہے تو end butane برانچ بن کے تو کیا بن جائے گا ISO butane یہ کنڈنس فارمولا ہوگا لاسٹ میں بات کرتے ہیں electronic formula electronic formula یا dot and cross formula بولتے اسے بیٹا electronic formula نام سے mention ہے اس کے اندر ہم یہ بتائیں گے جب دو ایٹمز آپس میں جڑے ہیں ان میں electron کی شیرنگ بتائیں گے electron آپس میں کس طرح شیر ہوتے ہیں تو electronic formula میں ہم کیا کرتے ہیں electronic formula کے اندر sharing of electrons electrons کی شیرنگ کے بارے بتاتے ہیں کہ bond کس طرح بنے گا اور کتنے bond بنے گے electron آپس میں کس طرح شیر ہوگے پھر ایک پوائنٹ یاد کروگے کہ جب بھی ایک bond بنتا ہے جب بھی ایک bond بنا ہوتا ہے اس ایک bond کے اندر total electron ہوتے ہیں دو جب بھی ایک bond بنتا ہے ایک bond کے اندر دو electron ہوتے ہیں اب اسے explain کرنے کے لئے example دیکھتے ہیں اگر میں اسی ایک example کی بات کرتا ہوں بیوٹین کی بیوٹین کیا ہوتا ہے چار کاربن دس hydrogen ہے یعنی اسی دوبارہ جب example لیتا ہوں بیوٹین کی اگر میں example لے بیوٹین جس کا فارمولہ ہے سی فور اور ایکچر ٹین ہے تو سب سے پہلے آپ اس کے اندر یاد کروگے electrons ایک کاربن لیتے ہیں کاربن ابھی آپ بتایا تھا کاربن کے پاس کتنے کاربن کی بیوٹین ہوتی ہے فور کاربن کے آخری شیل کے اندر چار الیکٹرون ہوتے ہیں تو چار الیکٹرون اس طرح ہوں گے 1 2 3 4 کاربن کے پاس چار الیکٹرون ہوتے ہیں جبکہ ہائیڈروجن جو ہے ہائیڈروجن ایچ اور ہائیڈروجن کے پاس صرف ایک الیکٹرون ہوتا ہے تو الیکٹرون کو ہم ڈاٹ کے ذریعے بھی شو کر سکتے ہیں الیکٹرون کو ہم کراس کے ذریعے بھی شو کر سکتے ہیں چار کاربن چار کاربن ہے پہلا کاربن بنائیں گے یہاں پر ترتیب سے جائیں گے کاربن کتنی الیکٹرون کاربن کے پاس چار تو اسے چار ہوں گے نمبر دوسرا کاربن لگاتے چار کاربن اب الیکٹرون کو ڈیفرینس کرنے کے لیے اس کے الیکٹرون کو چار ہوں گے چار ہوں گے تیسرا کاربن بناتے تیسرا کاربن اب اس کے الیکٹرون بھی چار ہوں گے تو دوبارہ کیا کر دو گے الٹرنیٹ میں ڈاوٹ وان ٹو ٹری اور نمبر فور نمبر فور کاربن اس کے الیکٹرون کو کر دو گے وان ٹو ٹری اینڈ فور مطلق کہ الیکٹرون ہی لگانے ہر کاربن کے چار الیکٹرون لیکن الٹرنیٹ لگاؤ گے ایک کو ڈاوٹ سے ایک کو کر سے تک الیکٹرون کو کرنا آسان ہو جائے اب کیا ہو گا دو الیکٹرون کے ملنے سے بان بنے گا یہاں پر بن جائے گا جب اب بھی کیا بن جائے گا بور یہاں بھی بنا ہو جہاں پر باقی ان پیر الیکٹرون جہاں پر بھی ایک ایک الیکٹرون ہے وہاں پر ہائیڈروجن لگا ہوگے کراس سے یہاں پر بھی ہائیڈروجن آ جائے گا اور الیکٹرون کو کراس سے ہائیڈروجن آئے گا اور الیکٹرون کو کراس سے یہ سارے کیا بن جائیں گے الیکٹرون پیر ڈپ ہو جائیں گے اور بان بن جائے گا یہ بان بن گیا نیکس موف کرتے ہیں یہاں پر دو انپیڈ الیکٹرون ہیں تو کیا جائے گا ہائیڈروجن اب یہ الیکٹرون ہے کراس سے ہائیڈروجن کشو کرے گا ڈاٹ سے یہ دو سے یہاں بن جائے گا بان بن جائے گا دو الیکٹرون ملتے جائیں گے تو بان بنتا جائے گا یہاں پر بھی دو الیکٹرون لگا دو ہوگے ہائیڈروجن کب کراس سے لگا ہوگے ہائیڈروجن کراس سے یہاں بھی کیا بن جائے گا الیکٹرون بان بنا دے گا یہاں پر بھی الیکٹرون انپیڈ ہے تو یہ ڈاٹ سے یہ ہائیڈروجن بھ بھی بان جائے گا تو یہ ہمارے پاس اس طرح فارمولے کو شارڈ کوئیسٹن زیادہ آتے جی ابھی یہاں کمپلیٹ کردیں اللہ حافظ